اب لڑکیوں کی شادی محض نو سال میں ہی کرتی جائے گی یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں دراصل عراق کی سڑکوں پر یہ مدہ گونٹ رہا ہے آپ کو بتا دے عراق کی سرکار ایک نیا قانون لانے کی تیاری کر رہی ہے جس میں لڑکیوں کی شادی کی عمر گھٹا کر نو سال کرتی گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ لڑکیوں کی شادی کے لیے نیونتم عمر سیما نو سال ہوگی اس قانون کا ڈرافٹ عراق کی سنصد میں پیش کیا گیا ہے وہیں دوسری طرف عراق کی روڑی وادی شیعہ پارٹیاں سنصد میں وقتیگت قانون میں سنشودن پر زور دیتی نظر آ رہی ہیں جو نو سال سے کم عمر کے بچوں کی شادی کرنے کی عنومتی دے گا وہیں دوسری طرف معاملے کو لے کر وومنز رائٹ اورگنائزیشن بہت پریشان نظر آ رہا ہے وومن این ہیومن رائٹ اورگنائزیشن کا ماننا ہے کہ پورش پردھان سماج کا ایک روڑی وادی سوچ کا کٹر ادھارن ہے سب سے پہلے اس قانون پر نظر آلتے ہیں جسے بدلنے کا پرستاو اسلامیسٹ پارٹیوں نے رکھا ہے کچھ میڈیا ریپورٹس کی مانے تو 1969 کے وقتیگت ستیتی قانون یعنی قانون سنخیہ 188 میں سنشودن پر وچار کیا جا رہا ہے ایک قانون عبدالکریم کاسیم سرکار نے پارت کیا تھا عبدالکریم کاسیم ایک وام پنتھی راشتروادی تھے جنہوں نے مہیلاو کے ادھیکاروں سمیت تمام صدھاروں کی شروعات یہاں کی تھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ کانون میں بدلاغ کو روڑی وادی شیعہ اسلام وادی پارٹیاں آگے بڑھا رہی ہیں اور عراق کی سنسد میں ان پارٹیوں کا سب سے بڑا گھٹ ہے بلڈرافٹ میں کہا گیا ہے کہ جوڑے کو وقتیگت ستی کے سبھی معاملوں میں سنی یا شیعہ سمپردائے کے بیچ چین کرنا ہوگا ڈرافٹ میں کہا گیا ہے جب پتی پتنی کے بیچ اس بات کو لے کر ویواد ہوتا ہے جس کے پرافدانوں کے انسار میریج کانٹریکٹ ہوا تھا تو کانٹریکٹ کو پتی کے ریتیوں کے آدھار پر دیکھا جائے گا یعنی آپ کو پورش پردھان ویچاردھارہ کے مطابق چلنا ہوگا ویدھے اک کے موسودے میں کہا گیا ہے کہ شیعہ کوٹ جعفری لیگل سسٹم پر آدھارت ہوگا جعفری کانون کا نام چھٹے شیعہ امام زافر السادق کے نام پر رکھا گیا ہے اس میں نکاح تلاق بیراست اور گود لینے کے نیم ہیں یہ نو سال کی لڑکیوں اور پندرہ سال کے لڑکوں کی شادی کی اجازت دیتا ہے اراکی سنسد میں مسودہ ویدھے اک نردلے سانسد رائد الملکی نے پیش کیا ہے مسودے میں پرستاوت بدلاو نے ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹس کی بیچینی بڑھا دی ہے اراکی وومنز رائٹس فورم کی سی ای او تمارا امیر نے کہا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا راجنیتہ اپنی نو سال کی بیٹی کی شادی ہونے دیں گے انہوں نے کہا کہ اراکی سمودائے ان پرستاوت کو پوری طرح سے خارج کرتا ہے یہ اراکی پروشوں اور مہیلاو دونوں کے لیے ایک اپمان چنک قدم ہے ہم سالوں سے اسی کے خلاف لڑ رہے ہیں دیش دنیا کے ایسی ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سمیہ ڈیجٹرل موسیقی